رکھ سکیں اس ذکر کے لیے کہ جس کے لیے خدا نے ایک خاص مقام رکھا ہے اور کچھ خاص لوگوں کے لیے ہر کسی کے لیے اس مقام اس معرفت کو قرار نہیں دیا یا اگر کہا جائے یہ رزق قرار نہیں دیا اور اس پر تفکر کے لیے ہم نے بات کرنا چاہیے کہ ان ایام میں میں اور آپ جہاں پر ان مجالس میں حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم کر نہیں سکتے لیکن تفکر اس عمر پر اس بات پر کہ یہ ولایت یہ محبت مجھ سے اور آپ سے ایک تقاضہ کر رہی ہے اس تقاضے کے ذہن میں ہم مشخص کریں اپنی ذمہ داری وہ کہ آیا ہم اس ذمہ داری کو سمجھ ہی رہے ہیں اور اس کی مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے خاص کر کے ان ایام میں فاطمیہ میں مخصوص اگر ہم ذات ایرامیت زحمہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس مکمل ثقافت کو سمجھنے کی کیوں ضرورت درکار ہے یا پیش ہے اس کی ریزن پہلی مجلس میں آپ کی گوشت گزار کی تھی کہ جس طرح سے دین کو مکمل سمجھنے کی ذات نہیں دے یعنی کسی ایک شعبے کو سمجھ کر آپ وہ معاشرہ ترطیب نہیں دے سکتے جس معاشرے کی تشکیل خدا اندے متعال چاہتا ہے یعنی میں اور آپ ثقافت پر کیوں بات کریں اس میں اہمیت معاشرہ سب سے زیادہ اہم ایک بات ہے یعنی معاشرے کی مکمل منظم یا اس کی جو تنظیم ہے یا ترطیب ہے وہ کس قدر اہمیت کی آمر ہے اور اس کے بغیر نظام الہی کو زمین الہی پر نافذ کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہر ہر شخص ہر ہر فرد معاشرے کا اور اس فرد کا ہر شعبہ زندگی کا ان منظم اصولوں کے مطابق نہیں چلے گا جن اصولوں کو پروردگار عالم نے تیع کیا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ دین کو کلی طور پر سمجھا جائے ضرورت ہے کہ اس ثقافت کو شخصیت نے دیزارا بطور اس ثقافت لے کر اپنے ہر ہر زندگی کے شعبے میں نافذ کیا جائے ہم نے کوشش کی بتائیں تھوڑا سب سبرائز کر رہی ہوں چار دنوں کو کہ ہم سمجھیں کہ اصل میں اس کی اہلیت کیا ہے ثقافت کی یہ ثقافت بنتی کیسے ہے لیکن اقدار یہ ثقافت فاطمی کیا ہے باتن ثقافت فاطمی کا کیا ہے جب اس ثقافت کے اندر کلیش آئے کسی اور ثقافت کے ساتھ تو پھر ہم کیسے اس کو انڈیجنائز کریں زم کریں اصلا پرائیورٹی دینے کا مقصد ہے پرائیورٹائز کرنا ہے مجھے اور آپ کو اپنی تمام تر امور زندگی کو مرتب کرنا ہے اور کس طرح مرتب کرنا ہے اس کا جو پیرامیٹر ہے وہ اس کا بات دینے جو خلوص ہے جو اخلاص ہے جو خدا کی رضا اور خوشنودی ہے اگر ہر ہر عمل میں میں اور آپ اس عمر کو سامنے رکھ لیں تو شاید اس ثقافت کو یا اس کی اقدار کو اپنے معاشرے میں ضم کرنا یا شامل کرنا میرے اور آپ کے لئے آسان ہو جائے گا صرف اس باطن کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس سے آگے ہم نے نتائج پر بات کی جہاں پر کل بات مخلق کیا تھا کہ جب میں اور آپ یہ تمام تر امور کو انجام دیں گے یا اس ثقافت کو کلی طور پر اپنائیں گے تو کس طرح اس کے نتائج معاشرے پر مرتب ہوں گے ایک ہمارے پاس ایک مثال ہے سٹیٹ ہے جسے ہم اسلامی رپبلک آف ایران کہہ رہے ہیں اس میں بہت ساری سسٹنز آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں دیکھیں گے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں جس طرح سے وہ مینج کر رہے ہیں اپنی ایکانومی کو اس قدر باوجود اس کے کہ ان کے اوپر بہت ساری سانکشنز لگائی گئی ہیں انٹرنیشنل بہت ساری پابندی ہیں ان کے اوپر لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا معاشرہ پروگرس کر رہا ہے ارتقاء کر رہا ہے یعنی جمود نہیں ہے وہاں پر چاہے انسانی رویہ ہو چاہے وہ تمام شبہہ زندگی ہو ان سب کے اندر کہیں نہ کہیں ارتقاء ہے پروگرس ہو رہا ہے اس چیز کو میں اور آپ بہتر جانتے سمجھتے لیکن یہ سب کیوں ہے یعنی یہ نتائج معاشرے کے اندر کا پورا تب ہوتے ہیں یہ تب ہوتے ہیں جب پورے سسٹم کو سمجھا جاتا ہے اور نافذ کیا جاتا ہے اوپر کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسے ہی ترقی کرے یا اگر ہم فرد کے لحاظ سے بھی جائیں آگے تو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیج بونا کس قدر اہم ہے جس کی نتائج میں ایسا معاشرہ یا ایسا ملک سامنے آتا ہے یعنی یہ نتیجہ ہے جس کے بارے میں کل ایک نتیجہ کے بارے میں بات کی تھی تو اس کا نتیجہ نسرت امام ہے اس کا نتیجہ امام کے نسرت ہے یا ان کے لیے کھڑا ہونا ہے اور ان کو ساتھ نہ چھوڑنا ہے مدافعہ بلایا ہے ایک اور نتیجہ جہاں پر کل کی مجلس کو ہم نے ختم کیا وہ تربیت ہے بطور مربیہ اگر ہم اس عقافت فاطمی میں ذات اور شخصیت جناب فاطمہ ظاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مربیہ جب بھی ہم کہیں گے تربیت کرنے والی کہیں گے تو شاہد ہمارے ذہن میں سب سے پہلی بات آتی ہے بطور ماں کیونکہ سب سے زیادہ جو تربیت کا ذمہ ہے وہ ایک ماں کے اوپر ہے یعنی جس طرح سے وہ معاشرے میں کردار ادا کرتی ہے اور جس طرح سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے یعنی سب سے اہم ہمیں لگتا ہے کہ تربیت کرنے کے لیے جس کے اوپر ذمہ داری ہے یا جو فرد ذمہ دار ہے وہ ایک ماں ہے ہے اصلاً ایسا ہی ہے اگر آپ بچوں کو اچھے بچوں کو انسانیت انسانی اقدار پر جنہوں نے آپ کے جن کی تربیت کی ہو اگر آپ انہیں پروان چڑھا کر معاشرے کے سفورت کرتے ہیں تو یہی افراد ہیں جو معاشرے کو بہتری کی جانب لے کر جاتے ہیں کی ذمہ داری اہم ہے لیکن جب ہم آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ نے فقط کچھ بچوں کی یا افراد کی تربیت نہیں کی صرف اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کی آپ چونکہ ائمہ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر بجت ہیں تو آپ کی تربیت تو تربیت جو ایک معاشرے کو بہتر کر رہی ہے آپ کی تربیت تو تربیت جو ایک امت کی تربیت کی ذمہ داری کو اپنے کاندوں پر اٹھایا ہوا ہے اور اس تربیت کو میں اور آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو خود بہت فدقیہ میں دیکھیں وہ کیا ہے وہ تربیت سازی کر رہا ہے وہ مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے اور آج تک سکھا رہا ہے کیا سکھا رہا ہے کہ معاشرے کی اصلی میں امداریہ بنیادیں کیا ہیں معاشرے کو کی نقدار پر استوار ہونا چاہیے اور اس تربیت کا اسی ختمے میں ایک بہت اہم جز یا انصر لذار آتا ہے جس کی بغیر میں اور آپ اپنے معاشرے کو یا اپنے گھر کو یا اپنے سسٹم کو ثقافت فادمی میں ضرم نہیں کر سکتے اس کا بیج بھی مجھے اور آپ کو ماں کو خواتین کو بولا پڑے گا اور وہ کیا ہے اور وہ حد زہرہ کی زندگی سے بہت واضح اور آشکار ہے وہ ظلم اور استبداد کے نظام کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کی اندر ظلم روا رکھا جائے یہ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں نا اور بہت مرتبہ بیان کی جاتی ہے جو مولا امیر المؤمنین امام المتطین صلع علا کہ معاشرہ یا حکومت کے بعد ہم انہوں نے کہا کہ حکومت کفر پہ چل سکتی ہے مگر ظلم پر نہیں چل سکتی وہ معاشرے کبھی بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یا ان اقدار پر آپ انہیں استوار نہیں کر سکتے جو انسانی اقدار جب تک ان کے اندر ظلم کا نظام روا رکھا جائے گا ظلم کیا ہے ظلم کو آپ عادل سے سمجھیں جو اس کا ایلٹنم ہے اس کا اپوزٹ ہے اور وہ کیا ہے عادل یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا جو آپ کے پاؤں کی جوتی ہے اس کا مقام یہ ہے کہ آپ اسے شو ریک میں رکھیں آپ اس کو وہیں رکھیں گے آپ اپنے کپڑوں کی کبرٹ میں اسے کلوڈٹ میں نہیں رکھ سکتے مثال کے طور پر یہ چادر ہے اس کو یہاں ہونا چاہیے سر پر ہونا چاہیے بہتر مقام پر ہونا چاہیے یہ یہی پر ہی ہوگی اس کو پاؤں پہ یا زمین پہ شو ریک میں رکھا نہیں جا سکتا یہ کیا ہے عادل ہے آپ جس چیز کو جس مقام پر رکھیں جو وہ ڈیزرف کرتا ہے جو اس کا جن سٹیٹس ہے یہ عادل ہے اور یہ عادل ہونا معاشرے میں اتنا ضروری ہے کہ جس کا جو مقام ہے اسے وہ دیا جائے یہ عادل کا نظام اگر مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے تو یہ انسان کی اپنی زندگی سے بھی شروع ہوتا ہے آپ کے اپنے نفس سے نفس کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس کی کم قیمت جنت ہے اور اس سے کم قیمت پر میں نے اور آپ نے اسے نہیں بیچنا تو سب سے پہلا عادل تو میں نے اور آپ نے اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے اپنے ساتھ کرنا ہے اور جب بھی آپ یہ جب سجدہ شکر کرتے ہیں تو تب بھی آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ خدا مجھے معاف فرما میری مغفرات فرما کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے بہت ساری دعاوں آپ کو اہلے بیت کی بھی یہ ملے گا کہ ہمیں اس طرح سے طلب مغفرات سکھائی جا رہی ہے اس طرح سے توبہ اور استغفار سکھایا جا رہا ہے اپنے نفس کے پر ظلم کیا کیا مطلب یعنی میرا مقام یہ نہیں تھا خدا نے مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا تھا خدا نے مجھ سے یہ نہیں چاہا تھا مگر میں نے پھر بھی یہ مقام نہیں تھا امریکان کا یہ مقام نہیں تھا حق اللہ اور اگر آپ اپنے آزائے جسمانی کے حقوق کو پڑھیں تو آپ دیکھیں کتنے شاندار طریقے سے رسالت الحقوق میں امام زیل اللہ علیہ السلام نے بیان کیا یعنی اے با الیلہ میرے اس مقام پر آ کر ظلم کیا میں نے اس کے ساتھ عادل نہیں کیا اس ساتھ نہیں کیا پس تو مجھے معاف فرما دے یعنی کہ عادل کے نظام کو نافذ کریں یا عادل کرنا چاہیں تو اپنے نفس سے اپنے نفس کی تربیت سے شروع کریں اور جب یہ کام یہاں سے شروع ہوگا اب آشے میں بہت ساری پریکٹسز ہوتی ہیں سب سے زیادہ پریکٹسز اگر میں اس کی مثال ہوں تو آپ نے زیادہ آسانی سے اور جلدی سمجھیں گے کتنی بھی اہم اور بڑی پوسٹ آپ دیکھیں جو آپ کے سسٹم کی ہوتی ہیں ان میں کبھی بھی آپ کو بہت کم ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا دیکھا اور جو اس کو ڈیزرف کرتا ہے زیادہ تر تو ایسا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے جو نا اہل ہوتے ہیں انہوں نے بہت کی پوسٹ دے دی جاتی ہے اہم منصب پر بٹھا دیا جاتا ہے کیا یہ ظلم نہیں ہے ایک شخص جو ایک پوسٹ کی ایک مقام کی ایک منصب کی اہلیت ہی نہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے معاشرے میں ایک ایسے شخص کو حاکم بنایا جائے جو حاکمیت کرنے کا اہل خطبہ فدقیہ کیا ہے کیا اس کی اندر یہ احتجاج نہیں ہے جو شہزادی کون ہیں ریکارڈ کرانا چاہ رہی ہیں کہ اس تخت پر سلطنت پر حکومت پر وہ لوگ صاحبیں اختدار ہو گئے جو اس کے اہل نہیں ہیں کیوں تم اس منصب کو اس کرسی کو اس سخت کو اس حکومت کے حکومت کو اس کے حوالے نہیں کرتے جو سب سے زیادہ اس کا حمدار اور اہل ہے اور اسی اس پوسٹ پر اپوائنٹ کس نے کیا ہے خدا نے اور اس کے رسول نے کیا جب ہی مقدمہ بار بار جو غدیر یاد دلاتی رہی اس ظلم کے لیے آواز کو اٹھانا یہ فاطمی ثقافت ہے اور اگر نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اس بات پر جھوڑا بلکہ بتایا کہ اگر تم ظلم پر خاموش رہتے ہو اور تم نے اپنے نفس کو یہ ٹریننگ دے دی ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے مجھے کیا میں کیا کروں میں تو کچھ نہیں کر سکتا کیوں انسان نہیں بولتا ظلم کے خلاف جب اس کے اپنے مفادات کسی سے ٹکرا نہیں رہے ہوتے جب مجھے سکون ہے سی بھی سسٹم سے تم کہیں گے ہمیں کیا یعنی یمن میں بچے مر رہے مڑتے رہے میرے بچے سیف ہیں میرے گھر کی بجلی آ رہی ہے میرے گھر کا نظام جو معاشقہ ہے وہ چل رہا ہے عراق میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوتا رہے کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہو جائے کتنے ہی ظلم کے پہار کہیں پر تو کیوں نہ دیے جائیں مجھے فرق نہیں پڑتا آئے سقامد فاطمی مجھے اور آپ کو یہ رویہ اور یہ کردار سکھاتی ہے ظلم کے خلاف یہ ہمیں سکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے ظلم کے خلاف نہ بولنا اور مستند روایت ہے جس میں معصن نے فرمایا کہ جو لوگ ظلم پر خاموش رہتے ہیں وہ جلد ہی اُس ظلم کا خود شکار ہو جائیں گے یعنی اگر میں کسی کے قاتل پر اگر میں کسی کے بے جا ظلم پر ہونے پر اس کے حق کو چھیننے پر بات نہ کروں تو بہت جلد یہی ظلم میرے ساتھ روا رکھا جائے گا اور متعدد مرتبہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کے اپنے اوپر آتی ہے اور اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس کا ساتھ اٹھنے والا نہیں ہے اس کی آواز پر اللہ بیک کہنے والا نہیں ہے بہت سارے مسائل یہاں پر جنم ملتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو اس روش پر ہمیں ان کی تربیت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ پوائنٹ یہ عمر یہ مقام حد زہرہ صلی اللہ علیہ کی ذات آپ کی زندگی میں خاص طور پر آخرین ایام میں بار بار نظر آتا ہے کیوں آپ امام علی کے گرد پر وانوار تواف کرتی ہیں کیوں یہ بار بار مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام کی مثال قابی کی مثال ہے کہا علی تمہارے پاس نہیں آئیں گے کہ مجھے حکومت دو اور مجھے میری بیعت کرو نہیں بلکہ اس طرح تم قابی کی جانب جاتے ہو تو قابی کی مثال امام کی مثال یعنی تمہیں خود علی کی جانب آنا پڑے گا اور ایسا ہی ہوا جب پچیس قریباً پچیس سال ٹھوکریں کھاتے رہے ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور کہیں سے راہ حل نہ ملا تو واپس وہیں آئے جو مقام حلانے مشکلات کا تھا وہیں پر آئے جہاں پر ذات امیر المقمنین ہیں اور آ کر کہا کہ آپ حکومت کو آپ سمحان لیجیے اور امام نے متعدد مرتبہ منع کیا دو یا تین مرتبہ کہ میں اس حکومت کو نہیں لوں گا لیکن لوگ جو ہے وہ اپنے سر کو منوا کر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور جاتے ہی نہ تھے تو پھر امام علی نے حکومت کو اختیار کیا یا حکومت کو یا اس منصب کو سنبھالا آپ اقتدار میں آئے یہاں پر رزیزان امیر میں اور آپ اس عمر کو سمجھیں جو امام زمان میرے اور آپ کے لیے رکھتے ہیں یعنی امام کبھی بھی خود سے حکومت کی جانب نہیں آئے گا مجھے اور آپ کو یہ اختیار امام کو دینا پڑے گا امام خود آ کر نہیں کہیں گے کہ میں میں تمہارے لیے امامت کرتا ہوں یا نہیں ہوں میں اقتدار میں ہوں میں حکومت کروں گے جب تک کہ آپ کے شیعان آپ کے محبین آپ کو امپاور نہ کریں آپ کو وہ مقام و منصب وہ اقتدار نہ دلوائیں امام ماں پر نہیں آئیں گے یہ ایک بہت بڑا میسیج میرے اور آپ کے لیے ثقافت فاطمی میں ظلم اور استبداد کی نظام کی خلاف کھڑے ہونا اس کو سمجھنا اس کے خلاف بات کرنا اگر بات نہ کی جائے اس کے خلاف تو کربلا بپا ہو جاتی ہے یہ بات ہے زہرہ سمجھا چکی ہیں بتا چکی ہیں یہی بتا رہی ہیں بار بار کہ اگر علی کو تم مسند خلافت پر مسند امامت پر حکومت کے اقتدار پر نہیں بٹھاتے ہو اس میں تمہارا اپنا کتنا بڑا نقصان ہے اور اگر تمہیں ظلم کے خلاف بات نہیں کرتے ہو اور لوگوں نے جب یہی رویہ روا رکھا اہل بیعت کے ساتھ تمہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا ہو جاتی ہے وہاں پر بھی بولنے والا کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد میرا اور آپ کا اس وقت امام کا ساتھ نہ دیا جائے جس وقت وہ حلم کی سطح کو بلند کر رہا اس وقت امام الزمان کہہ رہے کون ہے جو میری نصرت کرنے کے لئے آماد ہے تیار ہے یا مدد کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کوئی ہیلو حجت نہیں ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ ہم بے لوس امام کے لئے اقدامات کریں اور امام سم الحق ہو جائے اسی میں میری اور آپ کی اور ہمارے معاشرے کی فلاہ ہے اسی میں کامیاب ہے اور آپ دیکھتی ہیں آپ مجاہدت کرتے ہوئے حضرت کے لئے یہ زمینہ سادی کیا ہے جو کام امام نے آ کر کرنا ہے اس کو میں اور آپ انجام دے اور امام نے آ کر کیا کرنا ہے مستلطرین حدیث ہے متواتر حدیث ہے کہ علیوالہ جب آئے گا معصوم نے فرمایا میرا فرزن جب آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھرے گا جیسا کہ ظلم ہو جور سے بھری ہوئی امام نے آ کر کیا کرنا ہے عدل کا نفاس کرنا ہے عدل کو نافذ کرنا ہے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے تو پس جب میں اور آپ چاہتے کہ امام کی مسرت کریں امام کی مدد کریں تو ہمیں ظلم کے نظام کی خلاف بولنا ہے کھڑا ہونا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے اور عدل کے قیام کے لیے میں نے اور آپ نے کوشنا رہنا ہے اگر ایسا نہ کی تو بہت دیر ہونے والی ہے اگر اس بات کو میں نے اور آپ نے نہ سمجھا تو بہت دیر ہونے والی ہے اس نظام کو جو اس دنیا میں میں اور آپ دیکھتے ہیں جو طبقاتی نظام ہے امیر اور غریب کا فرق ہے یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جس کے پاس دولت اس کے کیسے کیسز میں اور آپ اوزانہ نہیں دیکھتے سنتے پڑھتے اخباروں میں اس نظام کا بہت زیادہ بڑھنا اس فرق کا بہت زیادہ بڑھنا اس ظلم کے خاتمے کے لیے امام نے کہا کہ مجھے آنا ہے اور عدل کو قائم کرنا ہے عدل کو نافذ کرنا ہے تو پس جو کام امام کا ہے اس کام میں اور آپ جب تک شریک نہ ہو اور اس کے لیے اگدامات نہ کریں ہم زمینہ سازی کی وقت دعا کرنے زبانی اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہمیں کبھی بولنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے یہ بہت بڑا غم ہے شایل اس کو میں بار 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 بیال کرتی جب کئی کوئی حادثہ ہو جائے بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو اگر ہم احتجاج کرنے کیلئے بھی کال دیں بہت معذرت کے ساتھ اس احتجاج کی کال پر کوئی بھی نہیں آتا اگر آپ آج کسی بھی خطے میں کہیں پر بھی شیعہ امام آئی مقام پر ظلم ہوتا ہے اور آپ اس کی خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو کل اسی ظلم کا شکار ہم لوگوں نے ہونا ہے اور اس وقت کوئی ہمارا یاور مددگار نہیں ہوگا اور یہ سوچ کر اور اس عمل کے ساتھ کم از کم ہم یہ کہنے کے حق دار نہیں ہیں کہ ہم امام ظالم کے خلاف کھڑے رہو اور مظلوم کی میں اور آپ جس کے رنز کو سمجھ دے سے قاسر کیسے کل بھی اس کا تذکرہ کیا تھا جو اپنی اولاد بھی دے دے گھر میں آگ بھی لگ جائے سب کچھ ہو جائے کچھ نہ رہے سوائے گھر میں سناٹے کے غربت کے مظلوم کے اور پھر بھی علی کے حق کا دفاع کرتی رہے حتی کہ جاوی شہادت کو روش کر لے بے شک کہ یہ منزل ہے یہ مقصود ہے حتی زہرہ سلام علیہ کا وہ اس شہادت کے درجے پر بھی آ جاتی ہے لیکن اس مجاہدت سے باز نہیں آتی ہے اور بار بار کہتی ہے اس جد و جوت کیلئے نہ خود کر رہی ہے بلکہ لوگوں کو آمادہ کر رہی اور بلا رہی ہے اس کے نتائج سنگیر ہونے آ جاؤ اور یہ سوچ ہمیں میدان کربلا میں بھی اگر سوئے متصل کروں تو کیسے نظر آتی ہے وہ لوگ جو امام حسین کے ساتھ آ گئے کیا سوچا انہوں نے انہوں نے یہی پر پڑھتا ہے حسین کی اولاد زبہ ہو جائے اور میری اولاد زندہ رہے حسین خود اس دنیا سے جلے جائے میں زندہ رہوں ایسی جان کا ایسی اولاد کا ایسے پیسے کا ایسی کسی چیز کا کیا فائدہ جب حجت خدا ہی اس دنیا میں نہ رہے جب اس کی اولاد ہی نہیں رہے جب اس کا مال و بت لوٹ لیا جائے جب اس کی خیام کو لوٹ کر آگ لگا دی جائے میرا گھر صحیح و سلامت رہے میری اولاد ٹھیک رہے کیا ایسی ید کیا مقابل یہاں پر جناب سیدہ دیکھتی ہے کہ جب علی کے گلے میں رہسن ہے اور ان کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے اگر اس دفاع میں میری اولاد بھی چلی جاتی ہے تو پرواہ نہیں ہے جبکہ سب سے زیادہ ایک ماں کے لیے کتنا قریب اور پیار یا عشق یا محبت کا جو رشتہ ہے وہ اولاد سے زیادہ اور کیا ہو سکتا لیکن دفاع بلایت میں کہا کہ علی کے گلے میں رسن نہیں دیکھ سکتی علی گرفتار ہونا نہیں دیکھ سکتی جب علی نے کہہ دیا کہ وہ گھر سے باہر نہیں آئیں گے اس جملے کے لیے اس دفاع کے لیے زہرہ کو جلتے ہوئے دروازے کی پیچھے آنا پڑے تو میں آؤں لیکن یہ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی اور یہاں تک کہ وہ مقام آتا ہے جب آپ اعلی ترین منزل یا مقام آتا ہے میرے اور آپ کے لئے اس ثقافت کو لے کر بہت ساری پیغام آتے بہت ساری بات لیکن جو سب سے اہم جو نتیجہ میں اور آپ اخص کرنا چاہتے دیکھ نا چاہتے اس ثقافت کا اس معاشرے کا وہ یہ یہ کہ سب سے زیادہ دفاع ولایت خدا کے احکامات کی فرما برداری دین میں بدعت کا اجرال نہ کرنا امام وقت کو تنہا نہ چھوڑنا اور معاشرے میں ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھنا اور اس کی خلاف آواز کو اٹھانا یہ اہم ترین پیغامات ہیں اس اقاب دفاع تمی میں اور آپ دیکھتے کس قدر ظلم ہے معاشرے میں اگر اپنے معاشرے سے اور چیزوں سے ہم ریلیٹ کریں آئے اس تائم چیزوں کو چاہے آپ کی اولاد ہو چاہے وہ آپ کا میڈیا ہو چاہے وہ آپ کا فائلنشل ایگنومیکل سسٹم ہو ہر ہر معاشرے کی نظام کی جانب میں اور آپ آجے اور دیکھیں بھائیت پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بلا رہے ہوں گے آپ چلیں جائیں آپ کا یہاں پر کام دیں کیوں کہیں گے جب وہ ان لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچائیں گے جنہوں نے ناجائز طریقے سے اور ذرائع سے اپنا کاروبار دنیا چلانا سیکھ لیا ہے یا وہ اس پورے سٹ اپ کو لگا کر بیٹھے ہو جو بہت بڑے دنیا کے انویسٹرز ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کے آنے سے ہمارے مفادات ختم ہو رہے ہیں ان کو ٹھیس پہنچ رہی ہے ہمیں لقصان ہو رہا ہے تو وہ جو بلا رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ آپ یہاں سے چلیں دنیا ہمیں اپنے مطالبات کی روشنی میں چلائے جس طرح سے ہماری دیمانڈ پوری ہو رہے گے جہاں پر ہمیں لقصان نہیں ہو رہا یہاں پر ہمیں امام کی ضرورت نہیں اس لئے صقافت اور دین کو مکمل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام مہدی بھی اس وقت سمجھ میں آئے کو ضرورت ہے بار بار کرنے کی کہ ہم اس بات پر ایمفیسس کر رہے ہیں تظہرہ کی سیرت کی روشنی میں بھی کہ آپ نے دین پر عمل پیرا رہنے کے لئے کہا آپ نے کیوں تقویہ اختیار کرنے کے لئے کہا کیوں آپ نے خدا کی فرما برداری کی جانب بار بار بلایا جب یہ کروگے تو انہی کا ساتھ دینا مشکل نہیں لگے جب یہ تمام طرح مال انجام دوگے تو امام زمہ کا ساتھ دینا مشکل نہیں لگے گا لیکن مسرط کرنا مشکل نہیں لگے گا تھوڑا سا نس کو مشکل میں ڈال کر وہ نتیجہ لے لو جس سے تمہاری نوموں سے مطالبہ کرتی رہی اور یہاں پر مجھے اور آپ کو سقافت فاطمی کا انفاق کتنی خوبصورتی سے سمجھ میں آتا ہے ہمیشہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دینے کی عادت جناب فاطمہ زارہ کی کہ یہ انفاق اس بستر مرک پر سمجھ نہیں آتا کہ جب خود زخمی ہے خود پہلو شکستہ ہے خود ناحلت الجسم ہے یہ نوحہ بی بی کا خود کا بھی ملتا ہے اور ان القابات سے جناب زینب کا پکار نہ بھی ملتا ہے جو آپ نے اپنی ماں کو پکار جلازے پر کہا یا ناحلت الجسم جس کے جسم کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا آپ مسائب کا اندازہ تو لگائیں مگر یہاں پر بھی انفاق کیا ہے اپنے نفس پر کیسے ترجیح لے رہے ہیں ان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ جا کر لوگوں کو ہدایت کی جانب بلانا میرا زخم زخم نہیں ہے میری عذیت عذیت نہیں ہے مگر یہ کہ میں اپنے نفس پر تمہیں ترجیح دوں اور تمہاری ہدایت کا سامان کر تمہیں بتاؤں کہ تمہاری عبدی سعادن کس چیز میں ہے کس طرح سے تم جب ظلم کے خلاف کھڑے ہوگے اور بولوگے اس بات پر آپ دیکھیں حیرانی ہے لوگ ہم سوچتے نا کہ وہ لوگ کون ہوں گے جو اس ظلم پر نہیں بولے موجود تھے ہاتھ زہرہ پر جلتا ہوا دروازہ گرہ کون لوگ تھے جو بولے نہیں جو نکلے نہیں ان کی مثال کیا اس وقت نہیں ملتی وہ لوگ جنہ پتہ بھی نہیں چلا اور دائش کربلا سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئے اور بے خبر تھے کہ شام میں سیدہ زینب کی کتنے قریب لوگ آ گئے حملہ کرنے کے لئے قریب ہے کہ ان کے روزے کو شہید کر دیا جائے کس طرح سے اصحاب کے روزوں کی عصمت دری کی گئے کس طرح سے ان کی مقام و مرتبے کو ان کے منصب کو ایک طرف رکھ کر ان کے روزوں کو شہید کیا گیا بسمار کیا گیا یہاں پر اگر میں اور آپ آ کر دیکھیں اس زندہ موجود کربلا میں تو کردار سمجھ میں آ جاتا ہے فاطمی ہونے کا اور غیر فاطمی ہونے کا چنیدہ لوگیں چند فاطمی ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سیدہ زینب کو شہید نہیں ہونے دیں گے ہم دوبارہ سیدہ زینب کے خیمے کو آگ نہیں لگنے دیں گے بس ایک مرتبہ جو کربلا میں لگ گئی شام غریبہ میں لگ گئی ہم سب آپ کے عباس ہیں زیدہ اب ہم آپ کے خیمے کو جلے نہیں دیں گے اب ہم آپ کے روزے کو مسمان نہیں ہونے دیں گے اور جو لو بہت آسانی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں آپ سوچیں کیا وہ جناب فاطمہ کے دل کو مغمون نہیں کرتے کیا دوبارہ وہ سخت تازہ نہ ہو جاتے ہوں گے علی کی تلہائی کے مظلومیت کے میں نے آپ نے پرسا دی اور شاید سزا خانے اس مبارگاہ کے اس سال فاطمیہ کی آخری مجلس اس نیت کے ساتھ اس اخلاص کے ساتھ کہ انشاء اللہ زندہ رہے تو اگلی سال ایک بہتر روحانی ترقی اور ارتقاء کے ساتھ ہارے سیدہ سے اس مقام پر ملاقات کر سکے ان فاطمیہ میں ایمیت المعاشرے کے ساتھ بہت سے قدم پڑھائے ہوئے زمین اس ساسی کے لیے امام زمان کے ساتھ ان ایام میں نے اور آپ نے پرسا دیا کوشش کی کہ ہم حسن ان کی یدینی کا پرسا دیں ہم ان کے ماں کے گزر جانے کا اس اندونہ کیفیت میں کہ جس میں شاید وہ کھل کر ماں کی اوپر گریہ بھی نہیں کر سکے ہم نے کوشش کی کہ رسول اللہ کی بیٹی کا پرسا دیں میں جانے کیسے آج بھی رسول اللہ اس مقام کو اور ایام کو دیکھتے جب آپ کا روزہ تو سنہری جانیوں میں آپ کی قبر تو ظلحی جانیوں میں آپ کی قبر پر تو سایہ ہو مگر آپ کی بیٹی آپ کی لخت جگر کی قابل لوگوں کی نگاہ اس سے بھی پیدوا ہو ایسی گمڑا بھی ایک سیدہ ایسی مظلوبیت ہے فاطمہ باپ کے کروڑوں زائرین جو سارا سال زیارت کی لئے آئے مگر سیدہ کی قبر بھی چھہنے والوں سے کوشی گا سایا ہونا تو دور کی بات روزہ تابیر ہونا تو دور کی بات آج 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 تک چاہنے والوں کو نہیں معلوم کہ سیدہ دفن کا ہم کی قبر کا اس کیفیت کو صرف علی جان سکتے اور بیان کر سکتے جنہوں نے نہ صرف اس وسیعت کو سنا کہ علی میری قبر میجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دینا لوگوں سے پوشیدہ چھپایا ہے لوگوں کی نظروں سے دفن کرنے کے بعد کچھ روایات میں سات جگہ کچھ میں چالیس جگہ نشان بنائے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ انہوں نے اپنی سیدہ کو اپنی ہمسر کو کار چھپایا ہے اب کوئی فاطمہ کو عذیت نہ دے سکے کہ وہ قیابت تک کے لئے پرسکون نین سو گئی مظاہرہ جسے امت نے بابا کی جانے کے بعد سونے بھی نہیں دیا نہ رونے دیا نہ بابا کا ماتب کرنے دیا نہ کوئی تازیت نہ پرسہ دینے والا پس اس کیفیت میں علی نے اپنی زوجہ کو دھنیا کہ آپ کہتے ہیں قریب تھا میرا دل مصبحل ہے کہ میں کس طرح جسد ادھر کو قبر کی حوالے کرتا کہ دو ہاتھ برامد ہوئے اور عواز آئی علی لاؤ میری امانت کو میری سپورٹ کرو تو علی نے ان ہاتھوں کو رسول اللہ کی جب برامد ہوئے یہ کہتے ہوئے سیدہ کا جسد حوالے کیا یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے سپورٹ کرتا ہو مگر یہ جملہ عزیز علی نے جب کہا تو کیفیت کیا ہوگی سر اندازہ لگائیے سر جھکا ہوا کہ آنکھوں میں رخصار میں آنسو نہ ہوگے یہ جملہ پہلی مرتبہ علی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ آپ کی امانت آپ کی حوالے یہ جملہ تاریخ میں پہلے بھی ملتا ہے کم ملتا ہے شب حجرت جب مستر پر سوئے رسول اللہ نے چند امانت حوالے کی علی دے کر واپس آنا ان امانتوں میں آپ جانتے ایک بہت بڑی امانت فاطمہ ظاہرہ تھی کہ میں میں جا رہا ہوں لیکن آپ نے اس امانت کو بخیر و آفیت مدینہ میں لانا ہے کہ جب صبح میدار ہوئے امانت تھی اور ابھی آپ کا آنخ نہیں ہوا تھا لیکن آپ نے امانت رسول اللہ کو انہت زہرہ کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مکہ سے لے کر روانہ دیا اور جب یہ کیفیت دیکھی تو اس سواری کے قریب آئے جس میں فاطمہ زہرہ سوار دی آ کر کہا اے زہرہ کیا آپ اس حملے سے گھبرائی تو نہیں سیدہ نے کیا جملہ کہا سیدہ نے جواب دیا جس کے ساتھ آپ کسی مشکل میں آ کر کیوں گھبرائے اس جملے کی کیفیت کو ذرا اس مقام میں آ کر سمجھے جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے غربت علی کیا ہے علی گھر میں موجود ہے مگر وسیعت ہے رسول اللہ کی لوگ کہتے ہیں علی نے جواب حملہ کیوں نہیں کیا وہ سیدہ جو علی کی موجود کی میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ حفاظت میں محسوس کرے دفاع کیا علی نے مگر حد درجہ تلوار نہیں چلا سکتے تھے کیوں رسول اللہ نے کہ علی مقام سابر رہے اور جب علی نے اس حبلے کے بعد سوار نہیں ہوئے بلکہ مہار کو پکڑا اور خود مدینہ تک اسی آلف نے اسی بال کے لیے مدینہ سے مہار آئے علی نے سینے کو چھوڑے کر چھوڑا کرتے ہوئے بہت مسررت کے عالم میں مہار رسول اللہ کے ہاتھ میں دی اور کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت خیر و خیریت سے آفیت سے لائے ہو اور آپ کے حوالے کرتا ہو یہ پہلی مرتبہ جملے کا کہہ تھا اور دوسری مرتبہ تم کہا جب زخمی ظہرہ کو قبر کے حوالے کیا کہا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے پھر اس کے بعد کوئی جملہ نہ کہا بس آیا رسول اللہ فاطمہ خدا آپ کو بتائے گی کی ان کے امبر کیا گزری یقینت ظہرہ ہوگی بتایا ہوگا اے محمد جان آپ کے چانے کے بعد اس عمد نے میری پس لیا دھوڑ دی میرا محسن لے لیا میرے جسم کی کوئی ہٹی سلامت نہ رہی کیا تم اچھو کے نشاء کیا تازیان کے نشاء ماما کھنا دکھائے ہوگے و محبدا و علی و سات تبا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سعرم اللذین غلام و قلب یا قلب زہرم کیا راج امام علی کی حق کا واستہ دیتی امام مت ولایت کا واستہ دیتی لیتی ان کو ان کی علی کا رو علی کی تو جتی بھی مسلومیت کو سہ کر گھر میں واپس آتا تو کہتا میں جربی سیدہ کا چہنہ دیکھتا تو خوش ہو جاتا سیدی دیل مؤمنی کا واستہ دیتی بنت صحراء خدا راہ راہ جان مترجع خدا کی بار گحب راہ سفار شکر دیجی یا فوتبت زہر یا بنت محب یا قر عید الرسول یا سیدتنا بولاتنا این توجہنا واستشبعنا وتوزل بکی لاللہ وقدم ناکی وینا یا حاجات یا وجیهتا لغایتا 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 صعیتان یا خوا SUBSCRIBE موسیقی 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 موسیقی